کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں اور یہ ٹیلیوینڈ پر دانشور بے وکوف انسانوں کو دانشور بنا کے بٹھایا ہوتا ہے جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے فکر دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے انیسویں صدی اٹھارویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا یہ کائنات خود و خود ہے اپنے آپ ہے کسی اللہ کی ضرورت نہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں اب تو سائنس پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام حستی شلا رہا ہے اتنا کھلا آسمان اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرش یہ بہتے ہوئے دریا یہ اٹھتے ہوئے بادل یہ برستے ہوئی بارش یہ چمکتے ہوئی بجلیاں یہ گرشتے ہوئی بادلوں کی آواز یہ خوبصورت آب شاریں یہ ندیوں کا شور یہ چشموں کے نغمیں یہ بلبل کے نغمیں یہ کوئل کی کوک یہ کونج کی پکار یہ اقاب کی اڑان یہ مور کا ناچ یہ خود و خود ہو رہا ہے اتنا بڑا نظام خود و خود ہو رہا ہے ایسے ہمارے دانشور ہیں میرے ہی بھائی ہیں میں ان سے نفرت نہیں کر رہا میں ان پر رحم کر رہا ہوں ان کو پتا کوئی نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہے جانتے تو ایسے فضولیات پیسہ ہی خدا بن گیا ہے ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو وعداللہ اللہ علم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں ہمیں ملنا چاہیے ایمان بیچ کے ملے کردار بیچ کے ملے ملک بیچ کے ملے ضمیر بیچ کے ملے نسل دعو پہ لگ جائے مجھے ملنا چاہیے پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا کوئی ہے کھول کے دکھا سکتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے یمسک السماوات والارض انت زولا زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے اللہ اکبر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل راتوں کوئی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں تم لمبے کر کے دکھا دوں میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں تم چھوٹی کر کے دکھا دوں الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بعمرہ سورج چاند ستارے سیارے تیرے رب کے غلام ہیں تیرے رب کے طابے ہیں قل ارعائتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الیوم القیامہ من الہن غیر اللہ یاتیکم بطیار ہیں افلا تسمعو ہی ہی کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نوزانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھک رہا تھے میرے بندو ایک بندو میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھا تھے کہ میں رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے تو کیا آپ نے اللہ سے پوچھے بغیر دانشور بنے بیٹھے ہو قل ارعائتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الیوم القیامہ من الہن غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبسرو یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے کوئی ہے جو تمہیں نین دے کے دکھا دے جس رب کے کائنات میں بادشاہی بحر و بر پہ بادشاہی ارش و فرش کا شہن شاہ جو شراکت سے پاک پارٹنرشپ سے پاک جو زوف سے پاک کمزوری سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک بیوی سے پاک بچے سے پاک نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے قل ہو اللہ احد جو بے مثال ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہے لم یلد جو کسی کا باپ نہیں ولم یولد جو کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو کف ون احد کوئی اس جیسا نہیں اس سے نہیں پوچھتے اور بے وکوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جہاں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے وہ قابلے رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی وین والوں کو اور پیسے ملیں میں خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا میرا ہی قصور ہے میں نے ہی محنت نہیں کی میں نے ہی نہیں سمجھا ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلائیا جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن ہم محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لا ترجعوا بعدی قفاراں یدربوا بعدکم رقابہ بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھر نہ اور سننا سننا وَلَا تُسَوِّدُو وَجْهِيُمِ الْقِيَا کہ آمد کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ رہا ہوتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی شرمندہ رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو کیا اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کا نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لَا تُسَوِّدُو وَجْهِيُمَ الْقِيَامَةِ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو بیویوں کے موں پہ تیزاب پھینکے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہیں صحیح ہیں جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موں پہ تیزاب پڑھو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ اچھیرہ جلا ہوا تکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہا یہ میرے مرض میرے اتتیزاب سٹھ چڑے مرض ہمارے اخ آمد کو کہتا ہے یہ اتتیزاب ڈالنے والا یہودی تھا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اشھالا پھر غیروں نے اشھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے پھر غیروں نے ڈاکے ڈاک پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعودی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزت نیلام ہیں یہ ارڈے کون چلا رہے ہیں یہ شراب کے ارڈے یہ زنا کے ارڈے کون چلا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجسم من عمل الشیطان فشتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان انیوخ بینکم العذابت والبغضاء فالخمر والمیسر وجسدکم عن ذکر اللہ وان السلاة فعل انتم منتہون میرا رب تو یوں کہہ رہا کہ اے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اس سے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکو نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا الالحجاج حجاج ظالم کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا الالحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تو انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نہیں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھیں غیروں نے عزت پہ ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش ہے بنو میعہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید اسے نے اس کو مسلط کیا تھا ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سوں گا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پر نہیں پہنچوں گا یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصور ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہوگی اکثر شہید ہوگی پہ دوسرا لشکر بھیجا مکران میں ان کو بھی شکست ہوگی وہ بھی شہید ہوگی تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے انہیں اجازت نہ دی کہہ نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دی ایک بچی کے پیشے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا تو پھر دوبارہ چار ہزار کا لشکر تیار کے اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا سترہ سال کا نوجوان اور اس کو روانہ کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ذل ملتان تک داخل ہوا بانوے ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک ایک لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا اس کے خلوص پر اس کے اخلاق پر اس کے ایمان پر ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا آہ کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یعودی نہیں ہیں